اسلام علیکم میں الائس ٹیل ویڈ سادیا میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں آج میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں کیری سے بننے والے کچھلا چار کی ریسپی جس کے لیے ہمیں کیری ایک کلو چاہیے ہوں گی میں نے انہیں دھوکے چھیل کے انہیں کاش کر لی ہے کسی بھی موٹے کا دکھا اسے آپ سے انہیں کاش کر لی ہے ڈیٹھ کھانے کا چمچ میں نے اس میں نمک ڈالیا اور ایک کھانے کا چمچ حلدی اور اسے میں اچھی طرح سے مکس کروں گی اچھا سا مکس کرنے کے بعد اس میں پانی آ جائے گا نمک اور حلدی کی وجہ سے تو پھر میں اسے دھوک میں راک دوں گی تقریباً دو سے تین گھنٹے کے لیے تاکہ اس کا پانی اچھی طرح سے خوشک ہو جائے اور اگر آپ کے پاس دھوک نہیں ہے یا آپ کے گھر دھوک نہیں آتی تو آپ اسے پنکھی کی ہوا میں بھی تین گھنٹے کے لیے خوشک کر سکتے ہیں اس کے پانی کو یہ بہت ہی جلدی اور آسانی سے تیار ہونے والا ہے اس میں ہمیں میتھی دانا چاہیے ایک کھانے کا چمچ دو چمچ ہمیں چاہیے سفید زیرہ دو چمچ ہی ہمیں چاہیے سونف ایک چمچ ہمیں چاہیے رائی دانا اور خوشک دھنیا میں چاہیے ڈیڑ چمچ اور ڈیڑ چمچ ہمیں چاہیے سرخ میچ اور یہ چھوٹی چائی کا چمچ ہے جی اجوائن اور کلونجی سب سے پہلے ہم کلونجی اور اجوائن کو ہلکا سا ہلکی آنچ پر سوتے کر لیں گے تاکہ اس میں کوئی نمین آ رہے اور اس کے ایک کڑکدار ہونے کے وجہ سے اور اس کے خوشبو سے یہ بہت ہی زبدہ سائی کا اس میں آ جاتا ہے یہ ہمارا جی ہو گیا ہے اسے ہم نے پلیٹ میں ڈال لیا اور اب ہم میتھی دانا سفید زیرہ سابود دھنیا رائی دانا سونف ان سب چیزوں کو ڈال کے ہلکا ہلکا انہیں بھی سوتے کر لیں گے اس ٹائم تک تقریبا چار سے پانچ منٹ کے لیے تاکہ اس میں خوشبو پیدا ہو جائے اور اس میں کوئی نمی یا گیلا پان نہ رہے جسے ہمارا چار خراب ہو جائے کلونجی اور اجوائن کو ہم نے اس لیے پہلے لیدہ کر لیا ہے کیونکہ ہم نے اسے گرینڈ نہیں کرنا اور اب جی یہ بھی ہمارا سوتے ہو گیا ہے تو اسے ہم پلیٹ میں ڈالیں گے تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے اور اس کے بعد ہم اسے ہلکا دردرہ سا گرینڈ کر لیں گے یہ جی اب میں اسے مکسی میں ڈال رہی ہوں ان تمام چیزوں کو اب ہم ہلکا سا گرینڈ کر لیں گے پہلا چکر آنے کے بعد اسے میں کھول کے اس میں دردرہ مرچن ڈال لوں گی تاکہ ہلکا سا انہیں بھی ہم گرینڈ کر لیں اب یہ میں نے وہ ایٹ کر دیئے اور اس کو میں مزید ایک ہلکا سا چکر دوں گی جس سے یہ دردرہ ہو نہ کہ اس کا پورڈر بن جائے یہ چیک کریں جی کتنا زبدادست ہمارا یہ دردرہ سا پورڈر تیار ہو گیا ہے اب ہمارے اچار میں جو ہم نے کیری کو کر کے رکھا ہوا تھا نمک اور ہلدی لگا کے اس میں تقریبا نمی ختم ہو گیا جو ہلکی پھل کی ہے وہ ان مسالوں سے ہو جائے گی پہلے ہم نے اس میں کلونجی اور جوائن ایٹ کی اور پھر باقی تمام مسالہ جات ایٹ کی ہیں اب اس کی ہم اچھی طرح سے مکسنگ کریں گے تاکہ یہ سارے مسالے اس میں یکجہ ہو جائیں مسالے جو میں نے دردرہ کٹے تھے وہ میں نے آدھے ڈالی ہے تاکہ میں اچھی طرح سے مکس کر کے باقی کے بھی یہ میں نے ساتھی ایٹ کر دیں ہیں اب ان کو بھی میں اچھی طرح سے اس میں مکس کر دوں گی جیتنے در اس کی مکسنگ ہوتی ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور مجھے سپورٹ کریں تاکہ میں آپ کے لئے اچھے چھے وی لاکز بنا سکوں اور اب اس میں جائے گا دو چمچ سفیز سرکہ سفیز سرکہ ڈالنے سے اچار ہمارا خراب نہیں ہوگا یہ ہمارا کچھلا خراب نہیں ہوگا یہ بہت ہی زبردست اور اچھے ٹیس کے ساتھ اسی طرح رہے گا اس کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ کوئی بھی ہماری مکسنگ میں آپ نے کوئی کتا ہی نہیں کرنی ہے جتنی اچھے اس میں مسالے اور چیزیں مکس ہوں گی اتنا ہی اچھا ہوگا یہ میں نے ایک صاف ستھرا بول لے لی ہے میرے پاس ہے ڈرائی ہے بلکل آپ کوئی بھی گھر میں شیشے کی بوتل ہے لیکن اس میں نمی بلکل بھی نہ ہو اچھی طرح سو سے ڈرائی کرنے میں اسے اس میں ایڈ کر رہی ہوں اور سارے کو اس میں ڈال کے رکھوں گی ایک تو اس کا موں کھلا ہے آسانی سے ہل جائے گا رب جی اس میں میں ڈال لی ہوں سرسوں کا آئل یہ کچھا آئل نہیں ہے میں نے اسے ہلکی آنچ پر پکایا ہے جو اس کا کلر چینج ہوئے ہلکا پیلاس ہوئے تو میں نے اسے اتار کے تھنڈا کر لیا اور تھنڈا ڈال لیا آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے پوری ریسپی کو اسی طرح فالو کریں اور پلیز اس چیز کی بہت احتیاط کریں کہ اس میں صرف لکڑی کا چمچ استعمال کریں نہ کوئی اور چمچ استعمال کرنا ہے اور نہ ہی اپنے ہاتھوں کا استعمال کرنا ہے اس سے اچار ہمارا خراب بھی ہو سکتا ہے اچھی طرح مکسنگ کے بعد ہم باقی کا بھی آئل اس پر ڈال رہے ہیں جتنا اچھا یہ آئل میں ڈپ رہے گا اتنا ہی اچھا ہمارا اچار کا ریزیلٹ رہے گا اب ہم نے اس کو اگر تو ہمارے گھر میں دوپ آتی ہے تو ہم اسے چار سے پانچ دن دوپ میں رکھیں گے اور دن میں ایک دو دفعے سے لکڑی کے چمچ سے لاتے رہیں گے اور ویسے آپ اسے اپنی کچن شلف پر بھی رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ یہ خراب نہیں ہوگا آپ بھی ضرور کچھلا چار بنائیے گا اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ